پاک فوج ہمارے ملک کی شان ہے ہمارا فخر ہمارا غرور ہے اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ انہی سے شاید اختلاف بھی کر سکتے ہیں کوئی سوال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جائز نہیں ہے میں اپنے اسی محبت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اس حق کو اپنی پاک فوج سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں کوششن نمبر ون ناؤ اپریل کی رات جو کچھ بھی ہوا اس میں بہت سی سپیکولیشنز ہیں بہت سی کانسپیریسیز ہیں لیکن ایک بات کی حقیقت ہے کہ یہ ایک دیزاسٹر کیونکہ یہ نہیں تکتے ہوئے کوششن نمبر دو پاکستان کی عوام یہ کیسے تسلیم کر لے کہ کرپشن فری انسان ایک ویجنری ایک لیڈر اس کا تختہ اُلڑ دیا جائے اس کی حکومت کو اٹھا کر مکھی کی طرح باہر پھینک دیں اور کرپٹ لوگوں کا ایک مطبع ایک حجوم وہ لاکے ہم پر مسلط کر دیا جائے پاکستان کی عوام اس بات کو کیسے تسلیم کر لے کوششن نمبر تھری ہمیں آپ سے بہت محبت ہے ہمیں اپنی پاک فوج سے بہت محبت ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان کی عوام اب بھی انیس سو ستر میں جی رہی ہے کوششن نمبر فور اگر ایک ریٹائرڈ آرمی کے میجر کے گھر کے اندر رات کی تاریکیوں میں جہاں پہ اس کی ماں اکیلی ہیں اس تائم ایف آئیے کے جوان جو ہیں وہ بندوقیں لے کے پہنچ جائیں گے اس کو اٹھانے کے لیے تو پھر ایک عام شہری کا کیا ہوگا یہ سوال ایک عام شہری کا کیا لاسٹ پٹ ناٹ تلیسٹ کیا ہم فیف جنریشن وارفیر ہار رہے اور اگر ہار رہے ہیں تو اس کا رسپونسیبل کون ہے کیونکہ ناؤ اپریل سے پہلے تک تو ہمارے قدم جمع ہوئے تھے وی ور ناٹ سپوز تو بی لوزنگ دیٹ وار بھٹ ناؤ پرہیفز وی ہار یو نو وائی بکاوز یہ ٹوٹر ٹرنڈز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھے گئے یہ ٹوٹر ٹرنڈز اس طرح کی باتیں چلانے کے لیے ہمارے دشمن ممالک نے ستر سال کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے ان کو کامیاب کس نے کروائے ان کو وہ موقع فراہم کس نے کیا